بس اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی ایران کی ایک ایسی برگیڈ جو ایران کے باہر ملٹری آپریشنز کو ہیڈ کرتی ہے لیڈ کرتی ہے جس میں ایراک شام لبنان اور اب غزہ کی پٹی بھی موجود ہیں یعنی کہ کتس برگیڈ اس کے سابق چیف جنرل قاسم سلیمانی کا آج یوم شہادت تھا اسے ٹھیک دو بلس پہلے بغداد ائرپورٹ کے باہر ایک شہرہ پر ٹھیک اس وقت ان کو نشانہ بنایا گیا جب یہ شام سے ایراک پہنچے تھے ائرپورٹ پر اترنے کے بعد ان کے ہمراہ ایراکی پپولر موبیلیزیشن یونٹ کے ٹاپ کے کمانڈر ابو مہدی المہندس بھی موجود تھے اور کچھ قریب ترین ساتھی بھی موجود تھے ان کی شہادت تک ان کی ریکی کی طرح سے کی گئی ان کا پیچھا کی طرح سے کیا گیا کتنی چیزیں کتنی انٹیلیجنس اسرائیل اور امریکہ نے مل کر استعمال کی اس پر ہم تفصیلی ویڈیو پہلے بنا چکے ہیں لیکن آج ان کی برسی بنائی جا رہی ہے کچھ اہم تقاریب تہران کے اندر ایراک کے اندر ہوئی ہیں لیکن اسی دوران جو سب سے حیران کن چیز اسرائیلی ٹاپ کے اخبار دجرش علم پوسٹ کی ویب سائٹ کے ساتھ ہوئی ہے وہ ایرانی ہیکرز کی جانب سے ایک ایسا سائبر حملہ ہے جہاں اسرائیل کے ٹاپ کے اخبار دجرش علم پوسٹ کی ویب سائٹ کو ہیک کر کے وہاں جنرل قاسم سلیمانی کا وہ کٹا ہوا ہاتھ لگایا گیا جو ڈرون حملے میں ان کی گاڑی تباہ ہونے کے بعد وہاں سے ملا تھا اس سب سیچویشن کے دوران اس ویڈیو میں وہ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھیں گے جو قاسم سلیمانی شہید کی بیٹی نے آج تقریر کی ان کو ایک پیغام ضرور دیا ہے یہ پیغام کیا ہے آپ کے سامنے رکھوں گا وہ تمام تر لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریں والا آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے میرے سامنے اسرائیل کی ٹاپ کی جو اخبار ہے ٹاپ کا اخبار ہے دیجریشلم پوسٹ اس کی ویب سائٹ ابھی بھی موجود ہے لیکن جو صورتحال ان کے ساتھ ہوئی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور سنوار کی صبح اس ویب سائٹ کو ہیک کیا گیا ایرانیان ہیکرز کی جانب سے اسرائیلی میڈیا میں اس وقت دیجریشلم پوسٹ خود یہ رپورٹ کر رہا ہے جنرل قاسم سلمانی کی بسی کے موقع پر اسرائیلی اخبار دیجریشلم پوسٹ کی ویب سائٹ ہیک کر دی گئی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ ہیکرز ایران میں بیٹھے ہوئے تھے یا ایران سے باہر بیٹھ کر رہے ہیں یہ ہیک کیا لیکن ہیک انہوں نے ضرور کیا کچھ گنٹو کے لیے یہ ویب سائٹ ہیک رہی اور جس تنی دران یہ ویب سائٹ ہیک رہی اس پر ایک تصویر لگا دی گئی ایرانیان ہیکرز کی جانب سے اور اس تصویر کے اوپر جنرل قاسم سلمانی کا وہ ہاتھ جو ڈرون حملے کے بعد ان کی گاڑی کے ملبے سے ملا تھا وہ لگا ہوا اور اس میں جو انگوٹھی لگی ہوئی ہے اس سے ایک ویلسٹرک میزائل نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے جو اسرائیلی سب سے بڑے نیوکلئر انسلالیشن جو ہے جس کو ڈومینا فیسلیٹی کہا جاتا ہے جو نیگرڈیزرٹ کے اندر موجود ہے اس نیوکلئر فیسلیٹی کو تارگٹ کرتے ہوئے تباہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور یہاں پر ہیبرو جو عبرانی زبان ہے جو اسرائیل کی زبان ہے افیشل لینگویج اور پھر انگلیش ان دو زبانوں میں ایک سنٹنس بھی لکھا ہوا ہے یہ سنٹنس کیا ہے جس میں لکھا گیا ہے ہم آپ کے نزدیک ترین ہیں اور اتنے نزدیک ترین ہیں جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے اب اس تمام سیچویشن کے بعد اسرائیلی میڈیا میں اس پر مختلف انلائسز مختلف رپورٹس چھپ رہے ہیں کیونکہ ماضی بھی ایسا ہوتا رہا ہے صرف یہی نہیں اس کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سب سیچویشن کے دوران کچھ ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں جہاں سے کچھ پیغمات جاری کیے گئے بلخصوص ایک ٹویٹر اکاؤنٹ جس کا نام مارویز تھا یہاں پر ایک ہینڈل ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو اراکی پابولر موبیلیزیشن فورسز کے کمانڈر ابو مہندل مہندس اور جنرل قاسم سلمانی ہیں ان کی تثاویر ایک ساتھ ایک بینر کے ذریعے سے لگائی گئی ہیں اور یہ تثاویر بھی اس ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے سے شوکی گئی ہیں ماظر کے ساتھ سب سیچویشن میں اسرائیلی اخبار کا یہ کہنا ہے کہ بنیادی طور پر گوگل کروم کے اندر انہوں نے کچھ ورڈنگ کے ساتھ تھا چھڑ چھاڑ کی جس کے بعد انہوں نے ہماری اس ویب سائٹ کو ہیک کیا اور وہاں پر اپنے پیغامات لکھے ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا بلکہ اس سے پہلے میں دوہزار بیس میں ایرانیان ہیکرز نے جو ایک ہیک کی تھی اسرائیل کی ویب سائٹ اور اس دوران اسی جرشلم پوسٹ یہ جو ویب سائٹ اخبار کی اس کے اوپر انہوں نے اس وقت کی وزیراعظم نتنیاؤ کو دھمکیاں دیں تھی اور اسرائیلی دارل حکمت اللہ بیب کی تباہی کا ایک میسیج وہاں پر چھوڑا تھا تو یہ ایران کن غیر معمولی قسم کی انٹرسٹنگ کیسے سامنے آئی لیکن جو زیادہ ایمپورٹنٹ ہے وہ شہید جنرل قاسم سلمانی کی جو بیٹی ہیں زینب سلمانی ان کی وہ تقریر جو انہوں نے کیا اور اس تقریر کے اندر جس طرح کی گفتگو سامنے آئی وہ بڑی اہم ہے جس میں یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے والد جو ہیں وہ عراقی عوام سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے ان کے دلوں کا انتہائی قریب آج بھی ہیں اور وہ عراق کو مضبوط رین کرنا چاہ رہے تھے اور بغداد ائرپورٹ پر جس طرح سے ان کو نشانہ بنایا گیا ان کا جو خون ہے اس کا بدلہ لینا ابھی باقی ہے اور ہم اس کا بدلہ لیں گے ان نے یہ کہا کہ آج جو ہمارے آنسوں نکل رہے ہیں یہ کل خوشی کی آنسوں میں بدلیں گے اور عراق سمیت اس خطے کے تمام طرح جو ممالک ہیں جہاں پر امریکی انویڈرز موجود ہیں ایک دن یہ اس امریکی انفلنس سے یہ ممالک آزاد ہو جائیں گے اور وہ آزادی کا دن ہوگا ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ہر اس خونے نہ حق اس خون کے قطرے کا بدلہ لیں گے جو عراق شام اور یمن کے اندر گر رہا ہے اس سب میں جو انڈرسٹنگ پہلو ہے وہ یہ بھی ہے کہ تقریبا دو بڑے سے گزرنے کے بعد بہت زمان تر تحریکیں جو سال دوزار بیس تک بہت اروج پر تھیں ان دونوں کمانڈرز کی موجود کی کی وجہ سے کیونکہ عراق کے اندر پاپولر موبیلائزیشن فورسز جو ہیں جن کو حیشت شعبی یا شیاملائش شعبی کہا جاتا ہے ان کو سٹنٹن کرنے والی قدس برگیڈ تھی اور قدس برگیڈ اپنی اروج پر تھی اس وقت جب جنرل سلمانی اس کو لیڈ کر رہے تھے شام کے اندر مختلف آپریشنز کو ان نے لیڈ کیا شام کے اندر جو ریزیسٹنس گروپس ہیں ان کو وہ لیڈ کرتے رہے اب شارل اسد کے ساتھ جو فورسز کھڑی ہیں جو کیونکہ وہاں پر روس بھی موجود ہے تو دیفنیٹلی اران بیک گروپس میں ہیں اور قدس فورس وہ فورس جو تقریبا ابھی تک کی آنے والی جو ڈیٹیلز ہیں کیونکہ گزشتہ ہفتے میں سعودی ارابیہ نے بھی کوئی ڈیٹیلز لبنان کے حوالے سے حضباللہ کے آل سے اور ارانیان پاسدارانین انقلاب کے آل سے سامنے آئی تھی کیونکہ جو قدس فورس ہے وہ پاسدارانین انقلاب کا ایک ونگ ہے جو ملک کے باہر ہونے والے جو آپریشنز ہیں ان کو لیڈ کرتا ہے ان کو سپروائز کرتا ہے تو سعودی ارابیہ نے یہ واضح الفاظ میں کہا تھا کہ یمن کے اندر ہوسٹیوں کی پوری حمایت پوری سپورٹ جو ہے وہ ایران کر رہا ہے پوری طرح سے جو بیکنگ ہو رہی ہے وہ لبنانی حضباللہ کر رہی ہے اس تمام طرح تناظر میں کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوہزار بیس تک قدس فورس نے جنرل کاسم سلمانی اور ابو مہیندی المحندس کی قیادت میں پاپولر موبیلائزیشن فورس نے جتنوں ورک کیا اس کا آرٹوٹ ابھی بھی دیکھنے کو مل دیا تقریباً اراک کے اندر اس وقت امریکی اراک چھوڑ کر نکل رہے ہیں یہ الگ بات آگئے وہ فورس شام کے اندر ڈپلائی ہو رہی ہیں لیکن ایک ریزیسٹنس جو پاپولر موبیلائزیشن فورس کی جانے سے جس کی بیک کدس فورس نے کی وہ فوٹنگ انہوں نے فرام کی اس فوٹنگ کے نتیجے میں ایلٹیمیٹلی ایک زبردست قسم کی ریزیسٹنس بنی اور امریکیوں کو وہاں سے نکلنا پڑا اس تمام طرح تناظر میں میڈل ایس کے اندر آج ایک سوک کا عالم ہے بڑا دن ہے دو ٹاپ کے کمانڈرز کی انیورسٹی بنائی جا رہی ہے بہت سارے پیاغوات سامنے آ رہے ہیں اس حال سے فردر ڈیویٹمنٹس جو بھی ہوں گے آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے وڈیو کو لائک کرنا اور فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اللہ حافظ there is no difference between biden and trump they are the same guy and they are following the same policy there is no difference between them trump order killing my father but biden support that so there is no different they have the same thought and they are following the same way and they are the same person of course for them my father is a big monster but my father is a savior he saved people not just his own country he did this for all countries he did this for people not just middle east he destroy isis because he don't want people in people innocent in europe got killed by such a dangerous virus they are he did this he fight for everyone after killing my father america thought that everything will be stopped because they killed general sulaimani the power of the middle east but they are so wrong they didn't see the anger of in the eyes of iranian people they didn't see their tears they didn't see their sadness that general sulaimani has a military from people that they will take revenge from trump and they are so wrong they are thinking this will be in the end of general sulaimani this is the beginning